سپریم کورٹ میں آج کیا ہوگا؟ الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کون سا بینچ کرے گا؟ کیا جسٹس امین الدین کے بغیر بینچ کے سامنے کیس مقرر کیا جائے گا؟ صورتحال واضح نہ ہو سکی عدالت کا تحریری حکم آیا نہ ہی سپلیمنٹری کاؤز لسک جاری ہوئی کیا کیس کی سماعت چار رکنی بینچ کرے گا؟ نیا پینڈورا باکس کھلنے کا خدشہ وزیراعظم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم بے بنیاد سیاسی وجہات پر دائر ریفرنس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر شبخون مارنے کی مضموم سازش تھی عمران نیازی نے صدر کے آنی منصب کا اس مجرمانہ فیل کیلیے ناجائز استعمال کیا عارف علوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں آلہکار ہیں سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کر لیا بل کے حق میں ساٹھ اور مخالفت میں انیس ووٹ پڑے منظوری کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ بل کی کوپیاں پھار دی نئے بل کے تحت چیف جسٹس کا اسکود نوٹس کا اختیار محدود ہو گیا سوہ موٹو پہ اختیار چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سے پی ٹی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان کے ملاقات عدالتی اصلاحات بل کی منظوری پر مبارک بات دی اتحادیوں کے طرف سے مکمل تعاون کی اقین دہانی کرائی ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی مشاور کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ آئین توڑنے کے اوپر جو ہے اس رات ڈیپٹی سفیکر صاحب نے جو کچھ کیا جو صدر مملکت نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مطابق مترادف تھا جو اس کی پشت بنائی کر رہا تھا عمران خان وہ اس نے بھی آئین توڑا اب بھی وقت آئین آئین توڑنے کا مقدمہ ان لوگوں پر ہونے چاہیے بینچ کا ٹوٹنا اس بات کے نشان دہی ہے کہ all is not well وزر دفاع خاجہ عاصف کا ردعمل کہا عدالت میں جو درار نظر آ رہی ہے وہ دور ہونی چاہیے سپریم کورٹ خود کو سیاست کی دلدل سے محفوظ رکھے انصاف کے پلڑے برابر کیے جائیں کیا ساکر نصار اور خوسانے پلڑے برابر رکھے تھے آئین توڑنے پر صدر اور سابق ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے رانہ سناولہ کے عمران خان پر سخت تنقید کہتے ہیں عمران خان ملکی حالات کو اس نہج پڑھ لائے ہیں وہ دو لائنیں لکھ کر دے دیں کہ معاملات حل کرنا چاہتا ہوں ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں آنا ہوگا سولہ اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی الیکشن ان کا کام ہے ٹیرین وائٹ کیس عمران خان کی نہ اہلی کی درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران سمات اچیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان نے نہ انکار کیا نہ کچھ مانا درخواست گزار بھی محبے وطن پاکستانی ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات ناب نے عمران خان سے بارہ سوالوں کا جواب مانگ لیا بطور وزیراعظم پاکستان نے آپ نے کتنے تہائف لیے بتایا جائے تہائف کی فروخت سے حاصل رقم بینک یا نقدی کی صورت میں لی کیا ان ٹرانزیکشنز میں کوئی میڈل مین یا خاتون شامل تھی ناب نے عمران خان سے بطور شواہد تہائف کی تصاویر بھی مانگ لی عمران خان نے ناب کی طلبی کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا قانون کلدن قرار لاہور ہائی کوٹ نے دفعہ ایک سو چوبیس ایک و آئین سے متسادن قرار دے دیا درخواست گزار کے مطابق بغاوت کا قانون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا جسٹیز شاہد قریب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ملک کے تین بڑے ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے کی رہ ہمبار ہو گئی ای سی سی نے اسلام آباد کراچی اور لاہور کے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کے لیے مالیاتی مشیر کی تقروری کی منظوری دے دی انڈرنیشنل فانانس کارپریشن کو ائرپورٹس کی مشکاری کے لیے مالیاتی مشیر مقرر کیا جائے گا کہ الیکٹرک کے ساتھ عملداری معاہدے کی سمرین محقر پنجاب حکومت مزدوروں کی خوشحالی کے لیے سرگرم مزدور کی کم سے کم مہانہ اجرت 32 ہزار مقرر کرنے کی سفارش سیکرٹری لیبر اسدولہ فیض نے کیس منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دیا منظوری کے بعد مزدور کی کم از کم اجرت 32 ہزار مقرر ہو جائے گی مفتا اٹھے کی فراہمی کا مشن تیز لاہور میں جگہ جگہ ٹرکنگ پوائنٹس قائم ادامی باغ وحدت روڈ پر روزہ داروں کا رش آٹھے کے حصول کے لیے کتارے مفتا اٹھے کی فراہمی میں تاقل نہیں آنا چاہیے وزیراعلا کی انتظامیہ کو ہدایت دی سی رافیہ حیدر متحرک مختلف آٹھا سنٹرز پر انتظامات دیکھے بلوچستان کے مختلف شہروں میں موسیلہ دھار بارشیں ایک بار پھر سلاوی صورتحال کونھلو میں مسلسل نو گھنٹے بارش کے بعد نسوبہ ڈیم کے سپل وے سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا ندینالوں میں تو غیانی آگئی شہر میں بجلی کی سپلائے بھی موتر سلاوی ریلے گندن کی کھڑی فصل کو بہا کر لے گا اور قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے انگلیش کاؤنٹی نوٹنگھم شائر سے معاہدہ کر لیا روا سیزن ٹی ٹوانٹی بلاسٹ میں انیکشن ہوں گی نوٹنگھم شائر کے ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک ورلڈ کلاس کھلاری ملا اس نے بڑے امتحانوں میں خود کو ثابت کیا موسیقی